ہمیں یکرین میں نظر آیا کہ رشیہ نے چھ مہینے لگائے ہیں ڈپلائیمنٹ کرنے میں انڈیا نے پچھلے آٹھ نو مہینے لگائے ہیں ڈپلائیمنٹ کرنے میں رشیہ نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ نیٹو کے پاس چار نکلیو ویپن سٹیٹس ہیں کہ جو اس کو روکیں گی پوچھل دوڑا اس کی اوپر براہراس نیٹو کے ساتھ اصادم کیا اس نے یکرین میں داخل ہو کے وہ ہمارے لوگ شہید کر رہے ہیں اور ہم ان کی فلمیں اپنے سنما آلوں میں دکھا رہے ہیں اور ہم پاکستان کو اس کی بھاشا میں جواب دیں گے جو مرنر مودی کے الفاظ ہیں جب انڈین پرائیمنسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بلوچستان اور گلگت توڑ کے الگ کر دوں گا تو پھر آپ پاکستانی پرائیمنسٹر کو کون سا فالج ہو جاتا ہے کہ وہ یہ جواب نہیں دے سکتا انڈین پرائیمنسٹر کو آپ ایٹمی طاقت ہیں آپ ایٹم بام بنا سکتے ہو آدمی کو انسان نہیں بنا سکتے دوستوں جہند جہ بھارت آئیے سنتے ہیں رشن یکرین وار پر ایکس پاکستانی آرمی آفیسر جائد حامید لال ٹوپی کو اس کی کیسے فٹی پڑی ہے اس وار میں کہیں بھارت پیو کے نہ لے لیں ویڈیو پسند آنے پر لال سبسکرائب کو ٹیش کر لائک کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو ٹیش کر اوپر کی بیل آن کر لیں جس سے ایسے نلزول اور سوشل ایورنیس کی ویڈیو آپ کے اور دیش کے سامنے آتی رہیں چہند پاکستان ایک نیوکلی ویپن سٹیٹ ہے انڈیا نے جب حملہ کرنا چاہا ہے اس نے کیا یاد رکھی گا ہٹلر کی منٹالیٹی جب ملٹری پاور ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی کی پاس ہو جائے پھر وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتے پھر آپ کلکلیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ آپ کی ساری کلکلیشن سے باہر کام کرے گا ایک چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا اور اگر کوئی پاکستانی سمجھتا ہے کہ حملہ نہیں کرے گا تو وہ اپنے دماغ کا علاج کر رہا ہے اور اگر حکمرانی وقت یہ سمجھتا ہے تو پھر پوری قوم کو ڈبو دے گا جیسے یوکرین کے صدر نے اپنی قوم کو ڈبو دیا یا ایک بات یاد رکھی گا جو بڑا کلیر میسیج یہاں پر نظر آ رہا ہے جب ایک مرتبہ ایک بڑا ملک جس طرح یوکرین اور روس کا یہی تقریبا سائز کا فرق پاور اور طاقت کا فرض ہے جو پاکستان اور انڈیا کا جب ایک بہت بڑا ملک روس جیسا ملک پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے کسی ایسے ملک کی اوپر یعنی سات آٹھ ارب ڈالر ڈیفنس پجٹ تھا یوکرین کا اتنا ہی پاکستان کا ہے جتنا ستر اکرٹر ارب ڈالر انڈیا کا ڈیفنس پجٹ ہے اتنا ہی تقریبا روس کا بھی ہے جب اتنا بڑا ملک حملہ کرتا ہے چھوٹے ملک پہ تو ممکن نہیں ہے اس کمزور ملک کے لیے کہ سردوں پر دشمن کو روک سکیں باؤنڈریز بریچ ہو جائیں گی سردیں بریچ ہو جائیں گی وہ اندر آئے گا ہی آئے گا تو جب انڈیا نے پوری وار سٹریٹیجی یہ بنائی ہے کہ ہم پاکستان کی نیوکلیو تھریشورن سے نیچے رہتے ہوئے ماسف فورس کے ساتھ پاکستان کا بارڈر پینیٹریٹ کریں گے اسی لیے انہوں نے انڈیپینڈنٹ پائٹل گروپس بنائیں اسی لیے انہوں نے رافیلز لائیں اسی لیے انہوں نے اپنے مسائلز ریولپ کیے اور اگزیکلی وہی سٹریٹیجی کہ فرس سالو جو تھا مسائلز اور اے سٹریٹس کا کمانڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیئے انہوں نے یوکرین کے سارے انڈیا کی بھی اگزیکلی یہی سٹریٹیجی آپ سے پوچھے بغیر ایک سرپرائز اٹیک اگر پاکستان پہ چار ہزار میزائل اور سٹریٹس کر دیتے ہیں وہ ہمارے تمام کمانڈ کنٹرول سینٹرس کی اوپر ہماری پاور سٹیشن پہ بیجس پہ پھر آپ کیا کریں گے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نا اور اس کے بعد انڈیا کی لاکھوں فوج اگر داخل ہو جاتی ہے چار پانچ سٹرانگ پوائنٹس کے ساتھ پنیٹریٹ کرتی ہے سن میں پنیٹریٹ کرتی ہے لاہور پہ آتی ہے سیلکوٹ پہ گلگت بلتستان میں ان تمام ریجنز میں وہ انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپ اگر داخل ہوتے ہیں تو آپ سرات کے ان کو نہیں روک سکیں گے اور اگر وہ داخل ہوتے ہیں اگر لاہور پہ ایٹریٹ کرتے ہیں وہ تو سیدھا ڈی اے چی میں پہنچیں گے جا کے ڈی اے چی فیس سیکس فیس سیون جو اس وقت بلکل بی آر بی کے نام کیوں پر بنا ہوئے ختم بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سمار دیجئے آنے والے وقت بڑے سخت ہیں اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لیے بھارت کے ساتھ ایک تصادم بھی بلکل تیار رکھا ہوا ہے کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے ان سارے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں آنے والے وقت آزمائشوں اور مشکلات کا ہے اللہ پاکستان کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کھنٹی بھا جا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تھانکیو